اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوں تو تمام پھل ہی اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور اللہ عز و جل جنت میں بھی جنتیوں کو اس نعمت سے نوازے گا کہ جنتی جب جنت میں پھل دیکھیں گے تو معلوم یہی ہوگا کہ انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہیں جو دنیا میں بھی کھایا کرتے پر جب ان کا ذائقہ چکھیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ یہ تو بہت کی کوئی عالی شے ہے جو بظاہر تو ملتی جلتی نظر آتی ہے پر ذائقے میں اس کا تو جواب ہی نہیں اور وہاں پر کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے جیسے کھاتے رہیں گے ذائقہ بڑھتا رہے دنیا میں جیسے جیسے کھاتے رہتے ہیں ذائقہ کم ہوتا ہے اسے ہم ایکنومکس میں بھی کہتے ہیں کہ پہلا نوالا دوسرے سے زیادہ ذائقے مند ہوتا ہے پر جنت میں حساب ایسا ہے کہ دوسرا پہلے سے زیادہ ذائقے والا اور تیسرا دوسرے سے زیادہ ذائقے والا ہوگا آئیے دنیا کے کچھ پھلوں کی بات کر لیتے ہیں ان کی پیدائش کی بات کر لیتے ہیں آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو آئیے کھجور انگور اور انار یہ خاص پھل ہیں آپ جانتے ہیں کہ کھجور کا ایک عالی مقام ہے اور انگور یہ مہنگے ترین پھلوں میں شمار ہوتا ہے اور انار بھی مہنگے ترین پھلوں میں شمار ہوتا ہے پھر ریفرنس بھی بتاؤں گا دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جو ہے جس مٹی سے تیار ہوا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ سات پروسسز ہیں جس کے تھروہ آدم علیہ السلام کی تخلیق تو وہ جو خمیر تیار ہوا جس مٹی سے تو اس میں سے جو مٹی بج گئی تو اللہ عز و جل نے اس سے بھی کچھ چیزیں تخلیق فرمائی مثال کے طور پہ جو مٹی شریف بج گئی اس سے کھجور کا درخت بنایا گیا اور اس زمن میں ایک روایت بھی آتی ہے مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ اب بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی اور ایک اور روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور ان تینوں کو آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور ان روایات کو فید القدیر کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر چھے سو پر حدیث نمبر 3937 میں روایت کیا گیا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے مجاجز کو دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ